موسیقی سوال نمبر چار میں یہ پوچھا گیا ہے کہ عالم برزخ جو ہم سنتے ہیں کہ عالم برزخ ہوگا عالم برزخ ہوگا بہت سارا ڈرائے جاتا ہے عالم برزخ کے حوالے سے تو یہ عالم برزخ کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے جواب یہ ہے کہ برزخ کا جو لغوی معنی ہے برزخ برزخ اس فاصلے کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے تو عالم برزخ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد عالم قبر ہے کیوں اس کو برزخ کہا جاتا ہے چونکہ مرنے کے بعد انسان اس میں رہتا ہے قیامت آنے تک قیامت کا دن جب آئے گا تو اٹھایا جائے گا تو چونکہ دنیا اور آخرت ان کے درمیان میں یہ عالم ہے اس وجہ سے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے اس کا دوسرا نام عالم مثال بھی ہے اور عالم مثال کیوں کہتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے ایک مناسبت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس عالم میں مرنے کے بعد انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ اس کے اس انسری بدن سے دنیاوی بدن سے جدا ہو جاتی ہے اور ایک ایسے بدن میں منتقل ہو جاتی ہے جو بدن دنیاوی بدن کے ساتھ شکل و صورت میں ملتا ہے ملتا جلتا ہے اس کی مثل ہوتا ہے لیکن وہ مادے سے خالی ہوتا ہے تو اس جسم کو جسم مثالی کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ اس جسم کے مثل ہے لیکن مادی جسم نہیں ہے اس میں یہ اناثر نہیں ہے دنیا والے مادی اناثر تو چونکہ وہ اس عالم میں روحیں جسم مثالی میں رہیں گی تو اس لیے اس عالم کو یعنی عالم برزخ کو عالم مثال بھی کہا جاتا ہے یہ مختصر تعارف تھا کہ عالم برزخ کیا ہے اگلا سوال پانچمہ سوال وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کیسے وہاں رہے گا کیسے زندگی گزارے گا ہماری روایات میں ہے کہ انسان قبر میں جو ہی داخل ہوتا ہے تو اس کے عقید کے بارے میں سوال کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں رب کے بارے میں پوچھتے ہیں نبی کے بارے میں پوچھتے ہیں اچھا عجیب یہ ہے کہ وہاں جو روایات میں ہے وہ سوال اس طرح نہیں ہے اس قینات کا کو کس نے بنایا تھا بلکہ من رب بک تیرا رب کون تھا اب بڑا مسئلہ بنے گا جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانتا ہے تو اور رب کا مانا یعنی تجھے خلق کیا جس نے تجھے رزق دے رہا تھا تجھے صحت دے رہا تھا تجھے بیماری دے رہا تھا تجھے مال دے رہا تھا تیری مشکلات جو ہے وہ حل کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کر رہا ہے اگر عقیدہ ہے کہ کس کوئی اور کر رہا ہے تو پھر آپ کسی اور کو رب مانتے ہیں تو لہٰذا وہاں سوال ہوگا مان رب بکا تیرا رب کون ہے اسی طرح نبی کے بارے میں کتاب کے بارے میں آئیمہ علیہ السلام کے بارے میں بڑا مہم سوال ہے کتنے لوگ ہیں جو آئیمہ علیہ السلام معصومین کو آئیمہ نہیں مانتے کسی اور کو مانتے ہیں بہرحال عقید کے بارے میں سوال ہوگا اگر عقید کے بارے میں وہاں اس نے جواب صحیح دے دیا اور وہاں سوال کا جواب دینا بڑا مانا رکھتا ہوگا جب خوف کا عالم ہوگا پریشانی کا عالم ہوگا تنہائی ہوگی قبر ہوگی ہر بندہ آسانی سے جواب نہیں دے پاسکے گا یہاں انسان کے عمل کی بڑی قیمت ظاہر ہوگی کہ اگر وہ مخلص مومن تھا عمال صالح انجام دے رہا تھا تو آسانی سے جواب دے پائے گا ورنہ بڑی مشکلات بن سکتی ہیں اگر انسان نے دنیا میں کوئی پرواہ نہیں اس عقیدے کے مطابق عمل زندگی بسر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی تو ہو سکتا ہے جواب دینے میں انسان لڑکھڑا جائے زبان میں لکنت آ جائے دل گھبرا جائے جواب دینے سے اگر اس نے جواب دے دیا تو ملائکہ اس کو بشارت دیں گے اور اگر جواب نہ دے سکا تو آگ کے گرز ماریں گے اس کو عذاب کا مزہ چکھیں گے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ برزخ کچھ لوگوں کے لیے تو نمتوں میں زندگی گزارنے کا نام ہے نمتوں میں سرشار رہیں گے برزخ میں خوشحار رہیں گے جیسا کہ قرآن مجید کچھ لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل کرم سے انہیں جو عطا کر رکھا ہے وہ اس پر خوش ہیں یعنی خوشی کی زندگی ہے ان کی جبکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے عالم برزخ میں اللہ راضی نہیں ہے کہ ان شہداء کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو تو ان کا ہو کہ وہ مردہ ہیں اللہ پسند نہیں کرتا چونکہ وہ رزق پا رہے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے عطا جو ہے وہ خوش ہیں تباً کوئی یہ نہ سمجھے رزق ہے اس سے مراد یہ روٹی پانی برزخ کے حوالے سے جو وہاں کا رزق ہے ہر عالم کی مطابق اس کا رزق ہوتا ہے تو اب قرآن مجید بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جیسے گویا وہ جنت میں ہوں خوش ہیں لیکن برزخ کی جنت ہے یہ وہ قیامت کی جنت نہیں جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عذاب الہی میں مسلسل گرفتار رہیں گے جیسا کہ فیرون اور فیرونیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بری طرح کے عذاب نے آل فیرون کو اپنی لپیٹ میں لے لیا صبح اور شام انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے کیا جائے گا نہیں قیامت کے دن نہیں کیا جاتا ہے یعنی عالم برزخ میں صبح و شام انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور جب قیامت ہوگی یہ بھی دلیل ہے کہ قیامت کا عذاب الہدہ ذکر کیا ہے اور برزخ کا الہدہ اور جب قیامت قیم ہوگی تو آل فیرون کو سخترین عذاب میں داخل کیا جائے گا تو یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ عذاب ہوگا کچھ لوگوں کو برزخ میں پہلی آیت دلالت کر رہی ہے کہ کچھ لوگ خوش ہیں اللہ کا رزق ملتا ہے ان کو اس بات کی تعیید امام علی بن الحسین علیہ السلام کی یہ روایت بھی کرتی ہے جو ان سے نکل ہوئی ہے جس میں فرمایا ان القبر روضتم من ریاض الجنہ او حفرتم من حفر النار بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یعنی کچھ لوگوں کے لیے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یعنی کچھ دوسرے لوگوں کے لیے تو خلاص کلام یہ ہوا کہ برزخ میں انسان دو طرح کی زندگی گزارے گا کچھ نعمتوں میں ہوں گے خوشی کی زندگی ہوگی اور کچھ عذاب میں گرفتار ہوں گے البتہ شیخ مفید الہرامہ نے اور زہران انہوں نے بعض روایات سے استفادہ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ تیسری قسم کے لوگ بھی ہوں گے برزخ میں کہ جو قیامت تک محمل ان کو چھوڑ دیا جائے گا نہ وہ عذاب میں ہوں گے اور نہ ہی وہ زیادہ خوشیوں میں ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کی کچھ نیکیاں ہوں گی اور کچھ گناہ ہوں گے تو معاملہ ان کا بین بین ہوگا قیامت کے دن ان کو کا فیصلہ ہوگا یہ تھا یعنی ایک مختصر سا بیان کہ انسان برزخ میں کیسے رہے گا اب جب ہم نے ارز کیا ہے کہ کچھ کو ثواب ملے گا یا ان کو جنت کی طرح ماحول ملے گا اور کچھ کو آگ پہ پیش کیا جا رہا ہے یعنی عذاب نار ہوگا یعنی آگ کا عذاب ملے گا تو یہاں چھتا سوال پھر ہمارے سامنے یہ اٹھتا ہے کہ اگر برزخ میں بھی ثواب اور سزا ہے اور قیامت کے دن بھی یوم حساب اس کو کہا جاتا ہے تو پھر برزخ اور قیامت میں فرق کیا ہوا یعنی اگر برزخ میں مل گیا ثواب یا عذاب مل گیا گناہگار کو تو پھر قیامت کے ہونے کا کیا مانا رہا یعنی اس سے کیا فیدہ ملے گا انسان کو تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرق ہے فرق ہے ان دو چیزوں میں برزخ میں جو سزا یا جزا انسان کو ملے گی وہ حساب و کتاب مکمل ہونے کے بعد نہیں ملے گی برزخ میں حساب و کتاب نہیں ہے کہ نیکییں جمع کی جائیں شمار کی جائیں اور برائیں شمار کی جائیں اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے اور شفاعت ہوگی کسی کی بلکہ انسان دنیا میں جو عقیدہ رکھتا تھا اور اسی بنا پر اس نے جو عامال انجام دیئے تھے عالم برزخ کے مطابق اس پر آثار مترتب ہوں گے بغیر فیصلہ کیے یا حساب کتاب کیے جو شکل اس کی دنیا میں بن چکی ہوگی عقیدہ جو اس کا ہے اور جو اس کا عمل ہے اس کے مطابق کہری نتائج جو ہوں گے برزخ میں وہ مترتب ہوں گے تو اچھے عامال انسان کی خوبصورت شکل بنا چکے ہوتے ہیں جو اس کی باطنی شکل ہے برے عامال والے انسان کی یہ کبھی ہی شکل بن چکی ہے باطنی طور پر وہ برزخ میں وہی ظاہر ہوگی اپنے آپ یعنی آٹومیٹک اس کی شکل برزخ میں وہی بنے گی تو اس کے اور نہیں ہوگا اس کی اپنے عامال اس کو یا خوش رکھیں گے اس کے لیے جنت بن جائیں گے عقیدہ اور اس کے عامال یا اس کے لیے وہی عامال خوفناک منظر پیش کرتے رہیں گے اس کو عذیت کریں گے اس کے لیے عذاب کا موجب بنیں گے اس لیے چھٹے امام علیہ السلام سے ایک روایت ہے فرمایا تفسیر قومی میں موجود ہے وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْبَرْزَخْ وَأَمَّ إِذَا سَارَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِكُمْ اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں صرف برزخ سے ڈرتا ہوں چونکہ برزخ کا تمہارے عامال سے ڈریکٹ رابطہ ہے درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہے جو دنیا سے لے کر کے آیا وہی تمہارے ساتھ رہے گی جب قیامت کا دن ہوگا تو معاملہ ہمارے حوالے ہوگا تب جو ہے ہم تمہارے زیادہ قریب ہوں گے ہم یعنی وہاں تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں تمہیں بچا سکتے ہیں اور یہ بھی ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو شفاعت کے قابل ہوں گے آپ کو معلوم ہے کہ ہر بچہ شفاعت اور سفارش کے قابل نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ نمبر لیتا ہے تھوڑے بہت رہتے ہیں ان کو سفارش سے مکمل کیا جاتا ہے جو حسن پیپر میں نہیں گیا ہے یا حسن سیحہ کر کے آگیا ہے کوئی جواب نہیں ہے تو وہاں سفارش کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے تو اس روایت کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں انسان کے آمال کا اثر ظاہر ہوگا ان آمال کا جو انسان نے دنیا میں کیوں گے اور عقائد کے متعلقوں سے سوال ہوگا ان کے اوپر جو اثر نتیجہ مطلطب ہوگا وہ ہوگا ایک روایت میں ہے کہ قیس بن آسم منقری بنی تمیم کے ایک گروہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک نفع بخش نصیحت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آئے قیس لازمی طور پر تیرا ایک ساتھی ہوگا اب وہ طلب کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب اس سے افضل کوئی نصیحت رسول اللہ اس کے بارے میں سمجھتے تو دیتے اس کو فرمایا آئے قیس لازمی طور پر تیرا ایک ساتھی ہوگا جو تیرے ساتھ دفن ہوگا اس حال میں کہ وہ زندہ ہوگا اور تو اس کے ساتھ دفن ہوگا مگر تو مردہ ہوگا اگر وہ تیرا ساتھی عزت دار ہوا تو تجھے عزت دے گا اور اگر وہ گھٹیا ہوگا تو تجھے مشکلات کے حوالے کر دے گا اور پھر وہ تیرے ساتھ ہی معشور ہوگا تیرے ساتھ ہی اٹھے گا تجھ سے صرف اسی کے بارے میں سوال ہوگا لہٰذا ضروری ہے کہ اسی ساتھی کو اچھا بناو کیونکہ اگر وہ اچھا ہوا تو تجھے اس سے ان سے حاصل ہوگا اور اگر وہ برا ہوا تو تجھے اس سے وحشت ہوگی اور وہ تیرا ساتھی کون ہے حرمایہ اگر تیرا ساتھی تیرا عمل ہے یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ برزخ میں فرق ہے قیامت سے قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے درمیان میں انبیاء آئیم علیہ السلام کی شفاعت کا جو ہے درمیان میں آئے گی اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ وسیع ہونی ہے قیامت کے دن تو کتنے لوگ ہیں جو قیامت کے دن بچ جائیں گے لیکن برزخ سے شاید وہ نہ بچیں خوش قسمت ہے جنہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے جو برزخ میں بھی محفوظ رہے قیامت کے دن بھی محفوظ رہے لیکن کتنے ایسے ہیں جو اتنے بدبخت ہیں کہ برزخ میں بھی عذاب قیامت کے دن بھی عذاب کچھ ایسے ہیں جو برزخ میں یعنی قیامت کے دن بچ جائیں گے لیکن برزخ سے نہیں بچیں گے اس لیے باز روایت میں اس طرح کے کلمات ہیں برزخ کے بارے میں سوچو برزخ کے عذاب سے آپ نے بچاؤ چونکہ مومن جب ایسے گناہ لے کر چلا جاتا ہے کہ جو دنیاوی تکالیف سے بھی نہیں مٹے نہ سکرات موت سے وہ گناہ ختم کر سکا نہ بیماری سے اس کے گناہ ختم ہوئے اتنے گناہ تھے ورنہ دنیا میں بہت سارے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کے گناہ اتنے جب ہوں گے کہ دنیاوی تکالیف سے بھی نہیں مٹیں گے تو برزخ میں عذاب سے ان کے گناہ ختم ہوں گے تاکہ قیامت کے دن وہ جب آئے تو وہ پاک و صاف اٹھ کر رہے ہیں لیکن سمائیدار اکلمہ دنسان وہ ہے کہ جو ایسی زندگی گزارتا ہے کہ جس کی بنیاد پر برزخ بھی اس کو راحت اور سکون جیسے اللہ نے جن کی تعریف کی ہے اس طرح کی زندگی کے برزخ بھی اس کی قبر جو ہے جنت کا باغ بن جاتی ہے اور قیامت کے دن اٹھے گا بھی تو ان میں سے ہوگا کہ لا خوفون علیہ ولہم یحزنون نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا تو آج کا درس ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں مزید جو کچھ سوال ہیں برزخ کے حوالے سے انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے تب تک اجاز چاہیے والحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی